ہیلو فینس میں ہوں شیوہم اور آپ دیکھ رہے ہیں فینس آپ اس ویڈو میں دیکھیں گے کہ ناغرکوٹی کے سپیڈ کے پیچھے کون سے ایکس فیکٹر ہے تو فینس اس لئے ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھیں اس ویڈیو سے آپ جرور کچھ نہ کچھ نیا جرور سیکھیں گے تو فینس ویڈیو لاس تک جرور دیکھیں اور فینس ہیڈ فون لگا کر یہ ویڈیو دیکھیں اور فینس کسی فاس پولر کی سپیڈ کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ اس کی فٹنس کا ہوتا ہے تو فینس ناغرکوٹی اپنی فٹنس کا بہت دھیان رکھتے ہیں ان کی لیکس تھائیز اور شولڈر اور کور میں بہت جارہ سٹرنٹ ہے فینس وہ اپنی اسی سٹرنٹ کے بل پہ 140 پلس بال ڈالتے ہیں اور دوستو ناغرکوٹی دیکھنے میں پتلے جرور لگ سکتے ہیں لیکن فینس ان کی ہر ایک مسئل میں بھرپور سٹرنٹ ہے اور جس کا یوز وہ کرتے ہیں اور فینس دوسرا کارن ان کی سپیڈ کے پیچھے ان کا رن اپ ہے رن اپ دوستو ان کا بہت سٹرنگ ہے فینس وہ اپنے رن اپ میں کافی تیج بھاگتے ہیں اور ان کا رن اپ ریپیٹیبل بھی ہے ریدمک بھی ہے اور فینس جس کارن وہ ایک اچھی سپیڈ پر لگتار بول کر پاتے ہیں فینس آپ نیکس والی کلپ میں دیکھیں گا کہ وہ کتنی تیج جاتے ہیں وکٹو کی طرف فینس یہ اس والی کلپ میں فینس دیکھیں دیان سے کتنی تیج جا رہے ہیں وکٹو کی طرف یہ اور دوستو جب وہ اپنے رن اپ پہ تیج ہوتے ہیں فینس ان کا ایکشن کے ٹائم پہ باڈی آٹمیٹک بہت تیج چلتی ہے فینس اور باڈی تیج چلنے کے کارن ان کی سپیڈ ون فورٹی پلس ریگولر ہو پاتی ہیں یہ فینس ان کے اگلے پوائنٹ کی بات کرتے ہیں کہ وہ اگلا کون سا ایکس فیکٹر جس کے کارنے وہ اچھی سپیڈ پر بول لگتار کر پا رہے ہیں اور فینس فاسٹ پولر کے ایکشن میں الائنمنٹ بھی بہت ملو رول پلے کرتی ہے الائنمنٹ سے فینس انجریز کا خطرہ نہیں ہوتا اور فینس ناغرکوٹی کے ایکشن میں الائنمنٹ پوری ہے وہ پرفیکٹ سائیڈ ون ایک بولر ہے اور فینس فٹنس رن اپ کے بعد ایک او ایکس فیکٹر ہے جو ان کی بولن میں بہت مدد کرتا ہے وہ ہے ان کا بریس لیک فینس ان کا بریس لیک بہت ہی افیکٹیو ہے فینس جیسے کہ میں نے بتایا کہ ان کا رن اپ بہت تیج ہے اور فینس رن اپ تیج ہونے کارن ان کا بریس لیک بہت ہی افیکٹیو ہوتا ہے فینس ان کی بوڈی بہت تیجی سے آگے کی طرف جاتی ہے فینس اس کارن وہ اچھی سپیڈ پر بول کر پاتے ہیں جائے فنس آپ اس کلپ میں دیکھیں کنی تیج آ رہے ہیں اور یہ بریس لیک اور فنس بریس لیک میں ان کی سٹرائیڈ بھی بہت لمبی کھلتی ہے اس کارن سے وہ ایکشترے ایفٹ لگا پاتے ہیں بال پر انس اس والے پوائنٹ پہ دیکھئے یہ اس والے پوائنٹ میں کنی لمبی سٹرائیڈ ہے ان کی اور فنس وہ اپنے بولنگ ایکشن میں اپنے بولنگ آم کا بھی پورا یوز کرتے ہیں مطلب اپنے بولنگ آم سے زیادہ ایفٹ لگاتے ہیں فنس وہ اپنے بولنگ آم کو پورا رول کرتے آپ اس پوائنٹ پہ دیکھیں گا کہ وہ اپنی بیک کو کیسے رول کرتے ہیں یہ ایک دم نیچے کی طرف یہ رول بہت ضروری ہوتا ہے فاسٹ بولنگ میں جب آپ ہٹ کرنے ہو بول کو فرنس آپ الگ اینگل سے دیکھیں کہ وہ کتنا رول کرتے ہیں یہ دیکھیں فنس کتنا نیچے تک جاتے ہیں فنس اس کارن سے وہ اچھا بول ہٹ کر پاتے ہیں بول جمین پہ تو اس کارنسوں کی سپیڈ بھی جاتی ہے اور بول میں باؤنس بھی ہے اور فنس بریس لیک کے بعد وہ اپنے بوڈی کو پورا رول کرتے ہیں اپنے ایکشن کے ٹائم پہ اپنی بیک کو پورا رول کریں گے یہ اس جگہ پہ دیکھیں کتنا نیچے کی طرف جاتے ہیں فنس وہ اپنے بولنگ میں نون بولنگ آم کا بھی پورا یوز کرتے ہیں وہ کیسے فنس یہ دیکھئے وہ اوپر سے کھولتے ہیں میں پورا اور تیجی سے آتا ہے ان کا ہاتھ نیچے کی طرف اور جس کارن اچھی ملک تیج آتا ہے تو اس کارن سے بولنگ آم بھی تیج آتا ہے پیچھے سے اور فنس آپ اس والی فوٹو میں دیکھیں کیسے ان کا نون بولنگ آم ملک سٹار پوزیشن میں ہے جو ایکشن کو بیلنس کرتی ہے اور فنس ان سبھی پوائنٹوں کے کارن نگر کوٹی ایک اچھی سپیٹ پر لگتار بول کر پاتے ہیں اور فنس یہی ان کے سپیٹ کے پیچھے کے کارن تھے کچھ جو آپ کو بتانا بہت ضرور تھا اور فنس اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ فنس انجوئے گیم گوڈ بائی تینکیو سو مچ